یہ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے تھے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ سینیٹر فیصل وڑا صاحب کیا فرما رہے تھے اور یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ وڑا صاحب اپنے آپ کو سپوکس پرسن کے طور پر ٹریٹ کرواتے ہیں یا تاثر دیتے ہیں جیسے وہ مقتدرہ کے سپوکس پرسن ہے اور ان کے پاس ڈیریکٹ ایگزیکٹ خبریں ہوتی ہیں کل ہی جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا انہوں نے کیا فرمایا تھا یہ بھی دیکھ لیجئے آپ اندازہ کیجئے کہ اس ایک معاملے کو اتنے ایک سنجیدہ پوسٹ پر کہہ لیجئے یا ایک امیج رکھنے والے شخص اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور پھر لطیفہ گھڑے جا رہے ہیں صحافی حضرات بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ بعد میں گھڑ لیے جائیں گے لیکن فیلحال تو ضرورت یہ ہے کہ وہ کہیں سے آئیں اور پتا چلیں ایک چھوٹی چیز دورانی صاحب اس پر کومنٹ کر دیجئے گا کہ وہ گئے کیوں خیبر پختون کا ہاؤس اپنا وہ جو وہاں پہ جلسہ تھا وہ چھوڑ کے یا احتجاج تھا اس کو چھوڑ کے بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی نے بلایا ہوگا بات چیت کے لیے بلایا ہوگا کچھ اس طرح کی بھی بات چیت رہی ہے کیا دیکھیں میں نے تو بعد میں پوچھا ہے کے پی کے سے جو ان کے سپوکس پرسنل سے بھی پوچھا ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جب انہوں نے وہاں دیکھا ہے تو جو سی ایم این ایک سی ہے اس کے تمام دروازے توڑے گئے ہوئے ہیں اور اس کے اندر توڑ توڑ ہوئے ہیں اور اس کے اندر پولیس اور انجرز تاکل ہوئے ہیں اور یہ اس کی انہوں نے وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے اس کو سارے کو ریپورٹ کیا ہے وہاں ان کا جانا جو ہے جانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ساری رات سڑک پہ رہنے کے بعد انسان کا دل کرتا ہے کہ جی میں تھوڑا سا فریش اپ ہو لوں اپنے گھر جا کے جوڑا ریلاکس ہو لوں مہت ہو لوں ہو سکتا کسی سے بات بھی کرنی ہو ٹیلی فونک کانٹیکٹ جو تھا وہ اسلام آباد اسے پشاور سے لے کے اسلام آباد تک جو ہے وہ پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ سیٹلائٹ فون پہ اویلیپل تھے صبح نو وجہ کے بعد وہ بھی نہیں تھا تو لہٰذا اس کی کوئی دیکھیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی لیکن یہ غائب کرنا یا غائب ہونا اور یہ جو ساری آج جب میں نے وہاں سملی کے کچھ مہمران سے میری بات ہوئی میں نے پوچھا وہاں واقعی اس معاملے کے اوپر ایک پریشانی پائی جاتی ہے عوام میں بھی اور وہاں کے منتقب لوگوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کو بلا تاقیر اور صدر کو بلا تاقیر اس معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے اس طرح کی بچگانہ سٹیٹمنٹ اور بچگانہ ہینڈلنگز کی طرف نہ بھیجیں اس سیریس معاملے کو سیدی مشورہ آپ کا بات اچھا ہے لیکن کرنا ہوتا تو حضور والا وہ اب تک کر لیتے وہ تو ادھر داد اور تحسین کے حقدار قرار دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے سب معاملہ ہینڈل کی اور جیسے بھی کیا تو وہ تو it's a gone case وہ شاید اس طرح سے کچھ سینٹی پرویل کرنے کا کچھ چانس نظر نہیں آ رہا وہاں پر دیکھیں ہماری تو بھائی صاحب یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر صورت میں ایک ایسی بات کریں اور حق کی بات کریں اور اپنے ملک کی مفاد کی بات کریں ایون حکمرانوں کے حق میں بھی بات کریں کہ یہ انہی کے اپنے حق میں جائے اگر یہ رویہ وہ اختیار کریں گے تو کل اس کا ڈیویڈنڈ انہی کو ہی ملے گا اور اس ملک کو ملے گا وہ آج اگر ڈھول تاشا لے کے نکل آئیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہم تو اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے انتہائی قابل اترام محمد علی دورانی صاحب آپ کی اور باجوا صاحب کی گفتگو پچھلے دس منٹ سے میں سن رہا ہوں جس میں مجھے جو سمجھ آیا ابھی تک وہ یہ ہے کہ حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ بچگانہ ہیں اور دوسری طرف آپ نے مشرقی پاکستان خدا نہ خواستہ وہ مثال بھی دے دی ہے میں پوچھنا حضور آپ سے یہ چاہتا ہوں جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ شہباز شریف کے دوزار اکیس کے دور میں آپ نے جیل میں ملاقات شاید کی تھی شہباز شریف صاحب سے اور پھر آپ نے ملانا فصل الرحمن صاحب سے بھی ملاقات کی تھی اب بھی آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بڑے دبنگ انداز سے کر رہے ہیں ملاقاتیں کیا ان ملاقاتوں کا ابھی تک کوئی نتیجہ نکلا ہے یا موجودہ حالات میں آپ کو کیا کوئی توقات ہیں کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گئی یا بیل منڈیر چڑے گی کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو اب میں ابھی مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا پھر مولانا سے میری ڈسکسن بھی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے وہ ایک شفیق شخصیت کے مالک ہیں تو انہوں نے اگلے دن پھر ایک ایسا بیان بھی دیا تھا جو سٹیٹس مین والا بیان تھا کہ انہوں نے ایسی او کانفرنس کے ریفرنس سے انہوں نے حکومت سے کہا تھا کہ بھئی یہ ایسا موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر اگر آپ یہ کانسٹیٹیشنل ایمنٹ والا ایمنٹ والا معاملہ جو ہے اس کو اس تک معخر کر دیں تو اس کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو کیا جائے اور اس سلسلے میں پھر ان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے اوپوزیشن جو دوسری پارٹی ہے اس سے بھی لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی قوت ایسی موجود ہے اس وقت میں نے یہ ساری ملاقاتیں کی تھی اور اس ملاقاتوں کے نتیجے میں رکھیں ایک ایک کوئی شائن بات ہوئی تھی کہ لوگ اسمبلی سے باہر جانے کا سوچتے تھے وہ عمل رک گیا تھا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوا اور میری تو ہمیشہ سے یہی ایک دوزار بارہ کے بعد سے میں نے جتنی بھی پولٹیکل انٹروینشن کی ہیں ریکنسلییشن کے لیے کی ہیں اور پولٹیکل پروسس کی کانٹینیوٹی کے لیے کی ہیں تو ابھی بھی جب مولانا سے بھی میری بات ہوئی اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تو اس سارے عمل کے اندر جو اوبجیکٹیف تھا وہ یہ تھا کہ بیٹر سنس پریویل کرے اور ٹکراؤں کے بجائے گفتگو اور مفاہمت کے ذریعے جو ہے وہ راستے کھولے جائیں لیکن میں بہت انفرچنیٹلی یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ کسی بھی ریکنسلییشن کے بجائے بہر صورت ٹکراؤں کی طرف ملک کو لے جانا چاہتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کو ٹکراؤں کی طرف تکیل رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں وہ ملک کے دوست نہیں ہیں جو ٹکراؤں کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ یقینا پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پوری قوم کو اور پوری قوم کی دانشکنوں کو میں بالخصوص آپ کے طبقے سے اور تمام ایسے دانش سے کہوں گا کہ وہ اس وقت اکاؤنٹ سیٹلنگ کے لیے جو ہے وہ چابی والے گڑے بن کے میدان میں نہ نکلائیں بلکہ وہ ایک بیٹر سنس اور ریکنسیلییشن سائیڈ بھلے نہ لیں کسی کی بھلے کسی کی لے لیں لیکن بعد مفاہمت کی کریں تھٹھا اور مزات نہ بنائیں خدا رہا یہ مطلب پیسٹریاں اور کریم والی پیسٹریاں فلاں پیسٹریاں میں تو ان باتوں میں جاتا بھی نہیں ہوں میں ایسے دورانی صاحب جو آپ فکرہ فرمارے ہیں وہ آسان زبان میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ مذاکرات کرنے میں نکام ہو گئے ہیں اور کوئی دوسری کوتے ہیں بیرون ملک کی کوتے ہیں جو یہ سارا ٹکراؤ کر رہی ہیں آسان زبان میں سمجھائیں حضور کہانی کیا ہے آپ نے آپ نے بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاست جو ہیں سیاستدان جو ہیں اور حکمران جو ہیں وہ آپس میں پاکستان کے معاملے کو ریزول کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اداروں کو بھی وہ متنازعہ بناتے جا رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ بھی متنازعہ بنتے جا رہی ہے ایسی صورت اور پھر حتی کہ بعض وزراء تک یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا ان سے کہلوا دیا جاتا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کا ایجنڈا نہیں ہونی چاہیے اور نہ نہ یہ پاکستان کا ایجنڈا ہو سکتی ہیں پاکستان کی دیکھیں اتنے عرصے بعد پاکستان میں ایس سی او کانسٹ ہو رہی تھی میں اگر اس کا ہوسٹ ہوتا میں اس ملک کا حکمران ہوتا تو میں پوری ملک کے سیاستدانوں میں خواہ وہ جلوں میں ہوتے یا جلوں سے بار ہوتے ہیں وہ ٹکراؤ میں ساروں کو سب سے پہلے جو ہے گلے سے لگاتا اور میں کہتا کہ آؤ ہم ایک مہینے کے لیے اپنے تمام اقتلافات کو چھوڑ کے اگلے مہینے سے ہم جو ہے وہ اپنی بات چیت اپنا جھگڑا اپنی چیزوں کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے آؤ اس موقع کے اوپر جو ہے ہم اکٹھے مل کے دنیا کو ایک پیغام دیں کہ ہم ایک قوم ہیں ہم ایک زندہ قوم ہیں کاش دورانی صاحب کاش ایسا ہوتا اور پھر اگین مجھے وہ یاد آگیا ہے کہ وہ بلاسٹ فرم دا پاسٹ حضرت ناظرین کو وہ بھی دکھا جاتے ہیں کیا امید رکھنی جب پہلے یہ بات چلتی رہی ہے جب او آئی سی آرگنیزیشن آف اسلامیک کنٹریز کا اجلاس اسلام آباد میں تھا دوہزار انیس میں کیا سٹیٹمنٹس دیکھیں ذرا یہ سلپ آف ٹنگ تھا دوہزار انیس میں نے کہہ دیا دوہزار بائیس تھا ایکچلی اور اس وقت آرگنیزیشن آف اسلامیک کنٹریز کا جو اجلاس تھا اس میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی ان لوگوں کو جو تب آپوزیشن میں تھے اور اب حکومت میں تو کہا انہوں نے بٹھانا ہے آخری سوال دورانی صاحب آہ وہ جو وہ ایک وہ نیشنل جیوگرافک پر پروگرام لگتا ہوتا تھا مومنٹس بیفور ڈیزاسٹر تو وہ مومنٹس بیفور علی امین گنڈا پور ونٹ ٹو کے پی ہاؤس انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم یہاں پہ آگئے اتجاز ہم نے ریکارڈ کرا لیا یہی کرنا تھا اور فائرل فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے وہ بتائیں گے کہ آگے اگلا لائے مل کیا ہے میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد پھر وہ کے پی ہاؤس گئے اور وہ غائب ہو گئے لیکن عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس کہہ لیجیے یا جو پارٹی بتاتی ہے ان کی جو ان کے احکامات ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے اور دوسری طرف سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پبلک سپورٹ ایک بڑی پبلک سپورٹ کے باوجود الیکشنز اپنی جگہ پہ ساتھ جو آٹھ فروری کے الیکشنز ہوئے اس کے اندر جو منڈٹ ملا لیکن ریاست ادارے سپیس دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان تحریک کے انصاف کو ان اینی کیس دیکھیں میں تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک سال سے ایک ہی موقف اختیار کیے ہوئے ہوں کہ ادارے اور عوام یہ تو آپس میں لڑ سکتے ہی نہیں انہیں تو آپس میں ایک ہی لائن لینٹ پہ ہونا چاہیے سیاست دانوں کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ وہ فری رسلنگ کریں وہ آپس میں لگڑیں وہ جھگڑیں وہ اختلاف کریں وہ اتفاق کریں اور ان کے ورکر دابت تو اس وقت اگر اس میں سٹیٹ کا عمل دخل طرف ایک ہونا چاہیے ملک اداروں کا عمل دخل یہ ہونا چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کام کریں لیکن جو اس وقت آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس کی درد دوا اداروں کے پاس نہیں ہے سیاست دانوں اور حکمرانوں کے پاس ہے درانی صاحب آپ دروس فرما رہے ہیں ٹائم وقت ہو گیا ہے ایک لائن کا آدھا سوال اب کیا ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں دو لینے کا جواب اچھا تب ہوگا جب حکمران اچھا کریں گے برا ہوگا اگر حکمران چاہم اچھا ہی ہے